آئیوروید کی اس دنیا میں آج ایک بار فیڈ سے آپ سبھی کا سواگت ہے آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو بتانے والا ہوں بچھو کے کاٹنے کا زہر اتارنے کے برے میں دوستو بچھو کے کاٹے کا علاج آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو بتاؤں گا لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے لال کلر کا سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی دبا دینا تاکہ آنے والی ہر ایک ہیلتھ سے ریلیٹڈ انفرمیشن آپ کے پاس صحیح سمیے پر پہنچ جائے دوستو ویسے تو بچھو کے ڈنک مارنے کا جو اسطحان ہوتا ہے یعنی کہ جہاں پر اس نے ڈنک مارا ہے ایکزٹ وہ نسان بلکل بھی نہیں ملتا ہے بہت ہی آسانی سے نہیں ملتا ہے یعنی کہ بہت کٹنائی کے ساتھ وہ نسان ملتا ہے جہاں پر بچھو نے ڈنک مارا ہے کیونکہ جب بچھو ڈنک مارتا ہے تو اس کے ڈنک مارنے کا نشان بلکل بھی نہیں رہتا ہے اور جب تک کہ صحیح اسطحان پر یعنی کہ ڈنک والی صحیح جگہ پر دوائی نہیں لگے گی تو کوئی بھی دوائی اثر نہیں کرے گی لیکن آج کی اس جنکاری کے اندر میں آپ سبھی کو ایک بہتی اچھا اور بہتی آسان نسخہ بتاؤں گا اگر آپ اس نسخے کا استعمال کرتے ہو تو بچھو کے ڈنک کے زہر کو بہتی آسانی سے اور بہتی جلد اتار سکتے ہو سماپ کر سکتے ہو سو اگر آپ بچھو کے زہر کی اس دوائی کو آپ پتا کرنا چاہتے ہو تو آخر تک میں اس آتھ بنے رہی ہے چلیے شروع کر لیتے ہیں دوستو آپ کو پندرہ گرام لاہوری نمک لینا ہے اور پھر اس پندرہ گرام لاہوری نمک کو پچھتر گرام پانی میں یعنی کہ صاف سترے پینے کے پانی میں ملا دینا ہے اب پندرہ گرام لاہوری نمک اور پچھتر گرام شد پانی ان دونوں کو ایک جگہ مکس کر کے کسی شیشی میں بھر لینا ہے اور پھر خوب اچھے سے ہلاتے رہنا ہے ہلاتے رہنا ہے ہلاتے رہنا ہے بس آپ کی دوست تیار ہے اب جسے بچھو نے کٹا ہو اس کی آنکھوں میں اس پانی کی دو تین سلائی لگائیں دیرے دیرے کر کے بچھو کا زہر اترنا شروع ہو جائے گا اور اس کے لگاتے ہی درد پیڑا اور چسک بھی بہت کم ہو جائے گی یعنی اس کا بہتی زیادہ اثردار اور بہتی زیادہ فائدہ مند ہے بچھو کا زہر اترنے کے لیے دیرے دیرے آپ دیکھو گے دو چار پانچ منٹ کے اندر ہی اس اسطحان پر بھی درد ہونا بند ہو جائے گا جہاں پر بچھو نے ڈنک مارا ہے دوستو بچھو کے زہر کو اترنے کے لیے یعنی اس کا بہتی زیادہ اثردار اور بہتی زیادہ فائدہ مند ہے آج کے لیے صرف اتنہ ہی میرے دوارہ بتائے گئی جانکاری آپ سبی کو کسی لگئے مجھے کمنٹ بوکس میں لکھ کر جلور بتانا اور ہاں اس جانکاری کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں شیئر کرنا نہ بھولے کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی بیمار ویقتی کی بیماری دور ہو جائے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبی سے ایک اور نئے ٹوپک کے ساتھ